چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے بغل میں جو بیل کا آئیکن ہے پلیز آپ اسے جروب پریس کریں اور اس کے بعد میں آل پر پریس کریں اس سے آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹی پی ملے گی سب سے پہلے نمشکار دوستو میں ہوں نمبرتا اور آپ سبھی لوگوں کا بیوٹی ٹیپس نمبرتا چینل پر سواگت ہے تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا گھرے لو نسخہ لے کر کے آئی ہوں اس نمشکے کو اگر آپ نے یوچ کیا اپنے چہرے پر گردن پر ہاتھ پر تو میں آپ سے سچ بول رہی ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ اتنا گھرہ کرے گا اتنا گھرہ ہو جائے گا کہ آپ خود دیکھیں گے آپ چہرے کو رنگ کے گھرہ کرنے کے لیے آپ مارکٹ سے پروڈیکٹ لیتے ہیں اس کو یوچ کرتے ہیں اس سے دوستو آپ کے الرجی ہو جاتی ہے اور پھر آپ بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا صرف گھرے لو پائے بتاؤں گی اس سے آپ کے چہرے کے داگ دھبے پیمپلز کوئی بھی پروڈم ہوگی وہ دور ہو جائے گی تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو میں سیار کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا آج کے جو میں نسکہ آپ کو بتاؤں گی تو اس نسکے سے آپ کو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اب چلتے ہیں ویڈیو کی اور تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلی سامگری دوستو یہاں پہ لیا ہے وہ ہے دوستو نیبو اور جو میں سامگری آپ کو بتاؤں گی یہ ساری سامگری آپ کو اپنے گھر پر ہی مل جائے گا یعنی کہ اپنی کچن میں مل جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا نیبو لیا ہے اور اس کا نیبو کا ہم جیوش نکال لیں گے پورے آدھے نیبو کا جیوش ملکل نہ نکال لیں اس میں میں نے تھوڑا سا نیبو کا جیوش لیا ہے اگر آپ چمچ سے نہ پہنگے اسپون سے نہ پہنگے تو ایک چمچ تو چلیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیبو میں ہوتا ہے سائٹرک ایسٹ اور یہ بلیچ کا کام کرتا ہے چہرے کے دھول مٹی کو ختم کرتا ہے کالاپن ختم کرتا ہے اب یہاں پہ دوسری سامگری ہمیں لینا ہے بوہ دوستو ٹماٹر ٹماٹر یعنی کہ ٹومیٹو اسے پہنچ پہ پہنچ 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 پ تو اس کا ریجیٹ آپ ترنت دیکھیں گے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب بھرے لو چیزیں ہم لوگ یوچ کرتے ہیں تو ان سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہمارے چہرے پر کسی بھی پرکار کی ایلرڈی نہیں ہوتی ہے یعنی کہ ہم بالکل نشنکوچ ہو کر کے بالکل نشنت ہو کر کے ان چیزوں کو یوچ کر سکتے ہیں اب یہاں پر تیسری سامگری ہمیں یوچ کرنا ہے وہ ہے دوستو کول گیٹ کول گیٹ پیسٹ آپ کو اپنے گھر پر ہی مل جائے گا اگر نہیں ہے اگر آپ نہیں یوچ کرتے ہیں تو مارکیٹ سے آپ دس روپے کا لے آئے بڑا ایجی بھی میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر ہمیں کول گیٹ کتنا سا لینا ہے بالکل تھوڑا سا قریبا چنے کے دانے کے برابر ہمیں یہاں پر کول گیٹ لینا ہے اب اس کا کیا کہا ہمیں چہرے پر دوستو یہ جو کول گیٹ ہے یہ آپ کے چہرے کے جو روئے ہوتے ہیں ان روئوں کو یہ ختم کرے گا یہ کول گیٹ پیسٹ تو جو آپ کے یعنی کی چہرے کے جو انچائے بال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ریموو کرے گا تو چلیے اس میں میں نے کول گیٹ اور نیبو کا جوش اور ٹرماتر کا جوش اتنا لیا ہے تو اب ہم تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے دوستو اگر آپ کے چہرے پر پمپلز ہیں تو اگر ان کے داگ ہیں تو دوستو یہ جو نسکہ میں بتا رہی ہوں اس نسکے سے آپ کے چہرے کے پمپلز ختم ہو جائیں گے ان کے جو داگ دھبے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ سے پمپلز یعنی کی محاسے آپ کو نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے جیسے کہ یہ نیبو یوچ کیا ہے نیبو آپ کے روم چھدروں کو ساپ کرے گا جو اسکن کے روم چھدر ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ان کو یہ ساپ کرے گا اور ساتھی ساتھ روم چھدروں کو چھوٹا کرے گا اور اب میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ٹرماتر ہے آپ کے چہرے پر چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے چہرے پر دانے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو ان دانوں کو بھی یہ ختم کرے گا ریموو کرے گا دوستو اور آپ کے چہرے میں اتنا نکھار لائے گا اتنی گجب کی چمک لے کر کے آئے گا کس میں سچ بولویوں کو آپ کے پڑوسی بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا یوچ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹرماتر، نیبو اور کولگیٹ کا یوچ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں کون سی سامکری لینی ہے وہ ہے دوستو بیشن یعنی کی چنے کا آٹا یہ دیکھئے یہاں پہ قریبا ہم ایک چمچ سے تھوڑا زیادہ بیشن لے لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اور ڈال دیں گے تو یہاں پہ ایک چمچ سے زیادہ ہم نے یہاں پہ بیشن لے لیا ہے اب ان سبھی سامکریوں کو تو دوستو آپ ان سبھی سامکریوں کو اچھے سے مکس کریں تو جیسا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے بیشن کا یوچ کیا ہے بیشن آپ کے محاسوں کو آنے سے روکتا ہے اور ساتھی جاتھ انٹی پیمپل کلینجر کی طرح کام کرتا ہے اور یہ آپ کے عمر سے پہلے چہرے پر جھوڑیاں اور تچا کو لٹکنے سے روکتا ہے بیشن تچا کے روم چھدروں کو کھولتا ہے یعنی کہ گندگی کو ساپ کرتا ہے اور چہرے کی اندر سے صفائی کرتا ہے اور دوستو گورا ہونے میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے یہ بیشن تو چلیے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارا جو پیشت یہ تیار ہو چکا ہے اب جو یہاں پہ میں نے بچا ہوا ٹرماتر لیا ہے نا تو اب جو میں نے یہاں پہ ٹرماتر جو رکھا تھا ہمیں پھیکنا نہیں تھا میں نے بتایا تھا آپ کو اب اس ٹرماتر کے ہم لیں گے اور ٹرماتر کو لینے کے بعد میں اس پیشت کو اس ٹرماتر میں بھر لیں گے اس طریقے سے دوستو آپ کر کے دیکھنا آپ کے چہرے کا کالاپن ختم ہو جائے گا یعنی کی بلکل ریموو ہو جائے گا اور آپ دیکھنا اس کو آپ اپنے گردن پر ہاتھ پر یوچ کرنا چہرے گردن ہاتھ پر سارے چیزوں کی یہ صفائی کر دے گا تو آپ کیا کریں اس طریقے سے آپ ٹرماتر کو اپنے پیشت پر لگائیے گا اور لگا کر کے اس کو سرکلر موسن میں یعنی کی گولائی موسن میں آپ اس کا مساج کریے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ مساج کریں اور مساج بلکل آپ کو سوپٹ ہاتھوں سے کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج آپ کتنی دیر کریں گے مساج آپ کریے پانچ منٹ پانچ منٹ میں یہ آپ کے چہرے کی صفائی کر دے گا میں سچ بول رہی ہوں دوستو یہ اتنا گجب کنسکہ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ فکٹ نہیں ہے آپ بلکل بے جھجک ہو کر کے بلکل نشچند ہو کر کے اس کو آپ یوچ کریے آپ کچھ دن کے پریوک سے ہی آپ کے چہرے میں ایسی چمک آئے گی ایسی سائننگ آئے گی اور آپ کے چہرے پر کساؤ آئے گا میں سچ بول رہی ہوں آپ اس کو بس ٹرائی کرنا میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں تو یہاں پہ قریباً آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ منٹ تک لگاتار اس کا سرکولر موسن میں یہاں پہ مساج کیا ہے اب اس طریقے سے آپ مساج کر لیں اور مساج کرنے کے بعد میں اس کو قریباً پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں یعنی پانچ منٹ مساج کریے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے اور پانچ منٹ بعد آپ اس کو گنون پانی سے صاف کر لیجئے اور آپ خود ہی دیکھنا اپنے چہرے کو تو چلیے میں اپنے ہاتھوں کو ابھی آپ کو دھل کر کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سائننگ اور میرا دوسرا ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جس پہ میں نے ابھی اس پیک کو یوچ کیا ہے وہ ہاتھ دیکھئے اور جو میں نے دوسرا جو ہاتھ بھی جس میں نہیں یوچ کیا پیک کو اس ہاتھ کو دیکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بار کے ہی یوچ میں نسخہ کتنا کامیاب ہے میرا ہاتھ کتنا صاف لگ رہا ہے دوستو اس نسخے کو آپ یوچ کریے گا اپنے چہرے پر ہاتھ پر گردن پر آپ اس کو یوچ کریے آپ دیکھنا آپ کی سندرتہ نکھرے گی ہی نکھرے گی اور آپ کے چہرے کے داگ دھبے جھائیاں پر سارے گائے ہو جائیں گے تو جن کو کوئی بھی پرولم نہیں ہے چہرے پر وہ بھی اس کو یوچ کر سکتی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو پسند آج ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو مصرح کر دیجئے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے میں ملتی ہوں نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے نمشکار